اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین واللہ کے بطل المتقین سمہ السلات والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین و اہل بیت تیوین تاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقط قول اللہ تعالی فی کتاب بھی المجید و فرقان نحل حمید و و وسطہ کسوا اعود کی اینہ اول بیتاں و دیا للہ سلل اللہی و بقات مبارکم و حد للاو اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم میرے فہم و ادراک توں میری سوچ و فکر توں میرے نالش توں اے بات بالہ تر ہے کہ گھر ہے جسم و جسمانیت واسطے جس دی طرح منصوب کی تا ہے اوہے منظہ اور مبرہ اوہے لام یلد و لام یولد ہاتھ رکھدہ نہیں پیر رکھدہ نہیں بال بچہ نہیں ان اللہ اللہ کل شین قدیردہ مستاق ہے بلکہ دعویٰ ہے کہ میں تو علی شاہ رندو بے قریب اوہ لامحدود ہے گھر محدود محدود واسطے ہے اوہ تک تیرے گھارچ بھی موجود ہے جس گھارچ تون ٹردہ پہ ہے عظم اور ارادہ اتنا مسمم ہے اتنا پختہ ہے کہ گئے ہو اسے نیت اور عقید نال کہ اللہ دے گھار جا رہے ہیں آئے ہو اللہ دے گھارچو آئے ہو جدو گئے ہو صرف بائی نیم ایک نام سی کوئی بھی نہ عبد الرحمن واپس آئے حاجی عبد الرحمن جلے ٹرل لگیا لواہکین نے عزیز و اکارب نے بڑے جذبات ہو محبت دے اظہار گالی چہار پاکے ٹوریا جدو واپس آئے استقبال واسطے پھر گالی چہار جاندیاں بھی ہار کسے بھندے نے نہیں پوچھیا بھے حاجی صاحب اللہ دے گھارچ جو گئے ہو اللہ اور حاجی صاحب ملے جی یا کسے حاجی دے ذہن چون زبان چون ایک علمان سنے آلی بھی اوتھے تجلی نور بڑی سختا اوتھے سکورٹی بڑی سختا توجہ ہے آؤ بسم اللہ ایک سنوات پڑھو کھنے متے نا اللہ بسم اللہ میرے بعد ساڑھے ملک دی ساڑھے مذہب دی مایاناز شخصیت شہنشاہ ذکر خضائل و مسید مولانا بکبور سانٹکو سید میرے قابل صادق فرام تشریف لیائے اوتھا انہوں اپنے انداز اچھ میراج کرا ہے سن یہاں لے تو میرا موڈی نیسے ٹو رہا میں نوں شاہ رہا فرمایا تیرے تیم دی پبندی نہیں لیکن نہیں میں بالکل حجی صاحب اتنی دیر زامت نہیں دینی فرما دے پہنو نا میں نوں آکھے آنا صرف پنجی میں پڑھنا ہے تو ساکھو تو میں پترہ میں پڑھنا ہے میں نوں کوئی یہ ڈال آلچ نہیں توجہ ہے نا میں تو اگے بھی ایک وری آیا انہا فرمایا جڑی اگوں پڑھنی ہو وہ پڑھی ہے میں اوتھو پڑھ کے آگیا پھر میرے نال دھانگلی دار دھانگلی ہوئی سچ پچھو تو ممبر تے کھڑا غازی دی قسم میں تو اگر پڑھ کے بھی ایک جگہ پڑھنا سی وہ ٹیم بھی یہ تھے گیا اوتھو پڑھ کے رات چک والد علا کے جاب پڑھنا ہے اللہ کرے اتھے پاؤں جاسا سلوات پڑھو کھلے مطلعہ ملتے کہ اللہ دے گھارچ گئے ہیں جی اللہ دے گھارچ ہوا آیا اللہ تو تیرے گھارچ بھی ہے جی اللہ تو تیرے شارت تو بھی قریب ہے اسی اللہ دے گھارچ ہوا آیا اللہ دے گھارچ گئے ہیں کہ پھر اللہ سا ہی نمی لے کیوں نہیں بھو جی ملن تتا جہاں پہر رکھنے ہو تو پھر اللہ دے گھار اللہ نے قرآن اچھ فرمایا ہے میری وحدنیت ایمان رکھڑوالے ہو دھوکے دی منڈی یہ چاہ کے ایمان ضائع نہ کرو انہا وانہ تحقیق پہلا بیعتن گھار وہ جی اللہ سے یہ میرے واسطے نہیں بڑھے آ یہ لوگا واسطے بڑھے آئے یہ لوگا چوبی ہن پلتے واسطے نہیں بڑھے آ رب کعبہ دی قسم خالق صاف رضائٹ دے دیتا ہے کہ والد وما والد قسم اس مالوت دی جنہی سگھاری چھے پیدا ہویا سبحان اللہ سبحان اللہ سلام علیکم اللہ 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 میں نے بڑی خوشی ہوئی کہ چھوٹے دی بچے نے بیٹا کھڑا ہوئی نعرہ لگوا ہے انہوں میں پانچ روپے یہ جتے ہیں بیٹا نہیں تا پھر سمجھ چاہے نا اگر علی سمجھ چاہے نعرہ لگوا ہے لانی 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 پتہ ہے انہوں میں سارے بچے دی بھی آجند ہے تو جنہ سمجھ چاہے تو نصیب اپنا اپنا ہے زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا علی مولا مولا تر اسلامت رکھے مکہ کا تواف کرتے ہو مکہ کی پہچان کیوں نہیں کرتے اللہ اللہ اکھے فادلالوی جھبرا نہیں انہوں اپنے اپنے ملکہ اپنے اپنے علاقے رولہ پاندے انہوں اتھے میرے ہتھی ٹاؤن دے توجہ ہے اے ملنگا دے پیر دے جنمن دی جا اے جس ڈیزائن ہی چاہے انہوں اونت دے اچکنا پاکے گین واسکوٹھ پاکے گین حکمہ اے گھبرا نہیں اچکنا لہا کے واسکوٹھا لہا کے سدھی سادھی چادر موڑے دے پوا کے سیرنا دے منوا کے جب میں ملنگ نہ بنائی تو میں مراب نہ سمجھے خدا دے رشت لے کے زمین دے فرح تک اللہ دی دھرتی تے جے تک کو مائنی جمی جڑی ہو جے پتر جائے دنیا دی کسے کتاب چوں سوائے میرے پیر علی دے کسے دی آمد کعبی چھوٹھا ہے ایک بی بی قریبے کعبہ گئی ہے تیبہ تہرہ ماسومہ بطور ماں بھی نبی دی کہ نبی بھی ہو توجہ ہے نگلا نبی بھی ہو جسنو لوگ ابن اللہ دے اللہ دا بیٹا اے فلسطہ میرے سمجھ اور فہمو ادراک تو بالا ہے کہ پتر اللہ دا جمن ہے کہ ماں ابن اندر نہیں ہے ان دے دا نہیں سمجھے کہ جمن ہے اللہ دا پترے کہ ماں نو لفٹ نہیں ہو رہی رب کعبہ دی قسم جدو مادہ لے علی فاطمہ بی ایسد ایسد دی بیٹی ایسد دی ماں ایسد نو لے کے قریب کعبہ تازیم واسطے دیوار شک ہو گئی ہوئی ہے یا نہیں اس دیوار کعبہ دی شک کچھ کسے نو شک ہے جنو شاک کے سنو دیت نشاک میں نو بڑا پاک کے آج صاحب جبلہ تو ما شاء اللہ آل محمدہ ایسان ہے کہتا حجنیم الحاجن ما شاء اللہ تے میں بد نصیبی سمجھو یا اضان سنڈوی ہے کہ میں بڑی دیردی بات ہے کہ ساڑے پاکستان پہلے تو حضرت زیاء الحق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حکومت سی تے اوستو بعد میئے ہو رہی آئے اس دورچ زیارہ دے دورچ ساڑے غریب عوام دے چوائس اور ساڑے بہترین پیارے لیڈر ظلفکار علی بھٹو صاحب نو تختہ دار تے لٹکایا اولاد تے ظلم وسایا اولاد تے ملک چھڑایا آپ تے روز ٹوکی آیا توجہ ہے میرے یہ گلہ کاؤڑی ہیں تو بڑیاں لگ دی ہیں پر کاؤڑی تے شفاہ بڑی ہے توجہ ہے پھر پاکستان دے ملک دی فضا جمہوریت دی طرف چلی رستہ ہموار ہویا الیکشن ہویا محترمہ بیرون ملک دیوچ بے نظیر شہبہ سن کو تشریف لے شاید کیوں نے منت منی کہ اگر میں پاکستان دی وزیر اعظم بڑ گئی تو میں کسے خاص نیک مخصوص طبقے نوحاج کراماں گئی کہ مولوی ہیں تو وڑا نیک طبقہ کوئی نہیں اے اللہ دی عطا ہے اے جامدے اندہ بھی لیندے اے مویاں دے بھی لیندے محترمہ وزیر اعظم بڑی انہاں دے بڑے مختلف حساب دے لوگانو دعوت دیتی بے جناب تو انو حاج کراؤنا ہے اس وفد اور اس ٹولیٹ ساڑے ہر دل عزیز خطیب خطیب شاہ میں غریبا اللہ معرفانہ در عبدی صاحب او بھی صاحب وہ جہ دو حاج کر کے آئے نا کچھ دیارے بعد شیخ پورے ایسا ایک جلسہ کٹھا پڑے میں اتفاقا اسے ہی بیٹھے کے جا کے بیٹھا جتے علامہ صاحب بیٹھے ملے حال حوال لے میں کیا مولانا بھئیہ مبارک ہو کہ آپ سرکاری خرچہ پہ ہاتھ کر کے آئے ہیں تو مسکرہ کے فرماتے علوی بھئیہ نصیب اپنا بھئیہ تو میں نے سوال کیا کہ علامہ صاحب آپ میرے فیورٹ کے عالم ہیں میں تیہ دل سے آپ سے پیار رکھتا ہوں تو مسکرہ کے فرمانے لگے میں بھی پنجاب میں آپ سے ایسے ہی پیار رکھتا ہوں تو میں نے کہا پھر آپ کوئی ایسی بات بتائیں جو قبر لہر تک یاد رہے کیونکہ آپ ماشاءاللہ بڑی بڑی ورائٹیوں میں گئے تھے تو مسکرہ کے فرمانے لگے علوی بھئیہ میں آپ کو بات تو بتاتا ہوں لیکن آپ میرے سے ایک پرامس کریں وعدہ کریں کہ جب کبھی اس موضوع پہ گفتو تو یہ بات میں مومنین کو سنا ہوں گا میں نے کہا جی میں سنا ہوں گا کہ جب ہی ہم بیت اللہ میں داخل ہوئے نہ سامنے دیوار میں شگاف نظر آیا جنہیں نہیں بول رہے ہیں جنہیں جماندروں کوئی میڈیکل ہی کمزوری ہے اتنا بول جنہیں ذہن چلی وستہ ہے جنہیں ماد دودھ چوہ لی لی ہے کہ جب ہی ہم بیت اللہ میں داخل ہوئے سامنے دیوار میں شگاف نظر آیا محترمہ کی نگاہ مجھ پہ پڑی میری طرح مخاطب ہو کے فرماتی ہے عبدی بھئیہ یہ عالم اسلام کا قبلہ لاکھوں روپے خرق کر کے تواف کے لیے آتے ہیں دیوار پھٹی ہوئی ہے دیوار میں شگاف ہے اس کی کیا وجہ ہے تو میرے ذہن و فہم نے فیصلہ کیا کہ اگر میں نے کچھ کہا کہے جی شیعہ تھا اپنے پیر کی بات کر گیا میں نے یہی مناسب سمجھا کہ محترمہ کو مشورہ دیتا ہوں کہ ان خداموں سے پوچھے کس کی کیا وجہ ہے جب ہم نے خدام سے سوال کیا تو اس نے بے ساختہ فورم یہ کہا کہ آپ کو نہیں پتا جب فاطمہ بھنت اصد اصد کی بیٹی اصد کی ماں اصد کو لے کے قریب کعبہ آئی تھی تو تعظیم کے لیے دیوار شک ہو گئی تو ہم نے کہا اس کی مرمت کیوں نہیں کروائی اس کی مرمت کیوں نہیں کروائی یہ عالم اسلام کا قبلہ ہے تو وہ مسکرا کے کہتے ہیں ہم نے کوئی ایک بار ہم نے تو چینہ سے کاری کر مگوائے امریکہ سے مگوائے روس سے مگوائے جب ہی دیوار کو مرمت کر کے پیچھے ہڑتے ہیں دیوار میں پھر شگاف ہو جاتا ہے یہ دیوار کا شگاف اس بات کی علامت ہے کہ جب تک دیوار میں شگاف باقی ہے علی کی کعبے میں آمد کی نشانی باقی ہے میں نے بہت سارے دوستوں نے حکم دیتا تو میں چار لاغس پڑھوں تھے امادہ ہویا علی کا بھی چائن جنہ دے ذہن فہم سوچ فکر خیالات ہی چھ اے بات سبائی ہوئی ہٹ نہیں کر رہا حقیقت نو ہٹ نہ سمجھے کرو جنہیں اے آخ دن اے ساڑھے طرح جم دن اے ساڑھے طرح پیدا ہوں دن اے آوٹ آف سینس اپنی یوکات دیکھیئے ہی تو جمع ہے جتھے جمع ہے جیدہ بھی جمع ہے تو آڑی چپ تو سب کھے تو جمع ہے جتھے جمع ہے جدو جمع ہے جنہیں اے دا جمع ہے اور بولے ہو جیدہ بھی جمع ہے تو پلید جگہ پلید ما پلید نالگڑا لی پلید مفہوم نکلیا پلید صحیح پلید بڑا پلید اے اجناب دی سیچویشن اے اثرکار دا بیک گراؤنڈ اے اہ حضور دا حضور درگا جتھے جمع ہے پلید جمع ہے ادی راتی جمع ہے پلید سارے ٹبر نو وقت پایا جیتے ہی پانچ ست لوٹے پانی دے نہیں پائے تو پاک نہیں ہویا رب کعبادی قسم خدا دے رشت لے کے زمین دے فرشتا دنیا دے علمان میرا دعویٰ ہے کہ آؤ کسے کتاب جو دکھاؤ علی طلعے کے ماں دیتا کینو غسل دیتا گیا ہے کینو پاک کیتا گیا ہے تو پھر سمجھ چایا جنا لوٹے انال پاک ہووے اہور لوٹے ہی جنا دی تہارت دی سند قرآن دے وے کہ لیوزہ با انکم و رجسا رجسینہ دے قریب آئی نہیں سکتا اے جنی رات گدری ہے ساری رات لوگا عبادت کی تھی اسیمی نالی سا اور بہت دور میں بڑے حالات دے حساب چھے یعنی کہ یعنی علاقے چھے میں رات جشن پڑھیا شب بھرات ہون بھی میں آ رہا سی ایک نوجوان نے میں نور بہر پچھے آلوی صاحب اس شب بھرات کیا ہے میں کہے بیٹا شب میں نہ رات بھرات نجات والی رات بڑی بھا برکت رات رسول نے فرمایا رمضان اللہ دے مہینہ شبان میرا مہینہ اس سچ موسنِ قیلات بھی آئے وفادِ خالق بھی آئے ہمشکلِ پیبر بھی آئے جنی رات گدری آئے اللہ دی جھرتی دے کنٹرولرِ آزم آئے توجہ ہے امامِ زمانہ آئے ہونے جے تیرے طرح جمد آمیر یاکھی چک پا کے گھر کر اے سراج جنی سرکار دی آمد ہوئیے اوکی میں آئے کتاب بحار الالوار شیعت چوتھی جلت صفحہ نمبر تین سہو نتی علامہ محمد باکر محیشی نے لکھیا جنوے کتاب دستیاب نووے بڑی مشہور چھوٹی جی کتاب چودہ ستارے مولانا نجمو لحسن قرار ویدی لکھے کتاب علامہ تے ظہورِ امامِ زمانہ اس دا باب ہے اس دی سٹیڈی کرو اس دی ریسرچ کرو اس نو پڑھو کہ اس رات تیرے بارنے سرکار دیمان تیرے بارنے سرکار دیمان بی بی حکیمہ خاتون سرکار حسن اسکری علیہ السلام دی پھوپی اس نو بی بی نے فرمایا کہ حکیمہ اے رات عبادت دی ہے اے رات عبادت دی ہے توں عبادت میرے کول بیٹھتے کرنی ہے میں نو خالق میں زمانے دا امام اتا کرنا ہے اب جو ہے نا میں نو خالق میں زمانے دا امام اتا کرنا ہے بی بی حکیمہ دیکھ کے فرما دی نرجس خاتون تیرے جسم تے بچے دی آمد دی علامت نہیں ہے بی بی مسکرہ کے فرما دی اللہ کے چونے ہوئے انہا علامتہ نشانیہ دے مہتا جن میں ہیں بی بی حکیمہ خاتون آگ دی میں نردس خاتون دے لال بیٹھ کے مسلح تھے عبادت کر دی رہی ہیں عبادت کر دی رہی ہیں عبادت کر دی رہی ہیں جس ویلے رات ڈھلی ہے میں نو اونگ آگئی میں نو نید آگئی میں یک دم اپنے آپ مجھنجوڑ کے بیدار کر کے اے لفظ آکھے کہ حکیمہ تو سو رہی ہیں تو سو دی پہی ہیں کہنا اور جس دین تلار چھے اللہ اللہ تو سو دی پہی ہیں بی بی آگ دی جدو میری آگ کھلی میں بیداروں کے کی ڈھٹا مسلح عبادت تے ماں بھی بیٹھی ہوئی ہیں پاسے نال پوتر بھی بیٹھ ہوئی ہیں ایک ہاتھ لکھے جال حق کا وضا حق الباطر دوے ہاتھ لکھے انہاں زلنا ہو فی لیلت لکدر بی بی حکیمہ دے کیا تجب تو اس بات دا ہے کہ ساری رات جاگ دی بھی رہیا لیکن بچے بھی آمدتے نہ رون دی آواز آئی نہ کوئی نشانی اور علامت ظاہر ہوئی بی بی نرسز خاتون دے کیا دی حکیمہ اللہ دے چنے دنیاوی نشانیاں دے موتاج نہیں ہوں دے ہائے لارین او جی ویکھو جی انہا تاہلینو ہاتھ تو وضا دیتا او یار کوئی ہاتھ تا بکھا پاکستان پہ انڈیا دی ہیں ہمیں ہمیں سرہ حدہ دی حد ہے علی یاد احسنو ہے جتے ساری حدہ مک جانتے ہیں علی شروع ہوئے توجہ ہے نا میرے مولادہ دیوانہ پروانہ مستانہ بس ہمیں پائیس ہکمیں انتظامت دانا سرکار امیر کینہ آتا ملانگ اس لفظ تو الرجک نہ ہوئے بی اے ملانگ کملا ٹبر اغدو بھی سکا خدا غری کرامت کرے میرے استاذ المعظم مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل اللہ مکامہون انہوں نے ایک مولویا کھلگا ویلہ ٹولا ملانگا دا پھردائے کسے کامکار تلاو انہوں نے آخری تبلیغ کردے سارا دن پھنگ پی کے بیوش پہ رہے دے انہوں نے آخری تکرانٹ ہے یہ پھنگ پی کے بیوش ہو کے بھی علی نو پہچان گے تو چنگی پلی ہوش بال بھی نہیں پہ جان سکے تو جو ہے نا اسی ساری ملانگا بھامے وید وردیاں تو پھامے سیول بھردیاں اور ایک اشابت میں حقیقت ہے کہ شہر شاہ ذکر مصحب جدو بھی ممبر پہ آئے ملانگ بڑھ کے آئے سمجھو ہے نا اسی جمدیائی ملانگ جمعہ ایک کا نچادان دوسرے چھکامت ساڑے آل تا جندے ساڑے آل بھی جندے بول دے نہیں آگا دیکھنے کہ ازام دیوے چھتے علی ان ولی اللہ آیا کی کڑی بیٹھے ہو آیا نا جڑا مولوی ایک انہ نہیں انہوں کڑو علی انہوں نہیں کر سکنے علی ساڑی رگے حیات ہے علی ساڑا ذریعہ نجات ہے تو جو ہے کانوی چالاند تی اکامت بھی چلی آئے بیٹھنگے علی علی کھیڑنگے علی علی ترنگے علی علی آپنیا چلی علی بیگانیا چلی علی مشکلی چلی علی جنرادنوں میں تا کبرچ بھی علی علی تا پھر سمجھے چاہ گیا کہ سانو تا موت دا ڈھاری نہیں سانو تا مولا دی ملاقات دا بہانہ بڑ گئی ہے اسی سارے بلنگا سرکار دا دیوانہ مستانہ آیا دیکھ یا علی فڑا کانا تیچ مقام کیا ہے کابے دا کابا حسنین دا بابا دین دی لاج گناہ گارا دی کاج محمد دین دا جاج اللہ دی دھرتی دا کنٹرولر اے آدم علی مولا مسکرہ کے فرمے دے ملنگ او میری محبت رکھنالا میں کہنا دا رب اے ان کی ہیں مندیاں دے چیرے محب میں دیکھنا لیکن انہوں دے چیرے درا کہ یعنی کی یعنی ہوئیں جڑے قرآن نہیں پڑھیں جڑے قرآن پڑھیں انہوں پتہیں کہ خدا اللہ اوہ ہستی ہے جسنو علی بھی جھوکدہ ہے رب دا میں پالن والا جتھے فیرون تے موسیٰ کا ذکر خالق نے قرآن اس بیان کی تین اوہ تھے نال آکھ اے فیرون یا رب موسیٰ اے موسیٰ کے رب موسیٰ کے پالنے والے اگر موسیٰ فیرون دے دو پھنکے کھائے تو اوہ رب موسیٰ بنے تُو کھاؤے بھی علی نہ بھوکے بھی علی حیدری 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 سرکار فرمایا میں کہنا دا رب اوہے کیا دا جی رب علی مولا مشکرہ کے فرمے دے جھلیا میں رب میں رب دا رب اوہے کیا دا اوہی رب تسیلی رب اس رابطے تو انہیں فرق کیے مولا فرمایا اوہ اور را پہ جس سانو خلا کیتا ہے اسی اوہ اجلہ تو انہوں خلا کیتا ہے ایک بڑی مشہور دے روایت واقعہ توڑے بچے امیات کہ امیرِ کائنات اللہ دے دیتے ہو اختیار آتی چھا صبح دے نماز دے پات سیرتے انگل پھیر دے سا ایک بندہ پڑی تاڑی چھ بیٹھا رہا ایک دن پیمانہ سبر لبرید ہو گیا برداشت مک گئی وے کے نیانیے کی کر دیو سرکار فرمایا اللہ دے دیتے ہو اختیار آتی چھ کائنات مو رزق وان رہا ناراض نہیں ہو حکومت پاوے کوئی گی ہو وے ہر حکومت بھی کابینہ اور باڈی چک وزیر خوراک ہوندہ وہ کاؤں ہوندہ ہے جیڑا بجری ٹوائے روڑے سٹوائے اے ہوئی لنگر پانی دا کام کرے تیری اللہ ایلینو بنا دے تینو کی بھیل او سا کیا کھا دے گاند ہوئی او نے ایک چیوٹی پکڑ کے لکیڑی دبیچ بند کر لئی دوسرے دن مولا دے پیچھے آکے نماز پڑی بے ایمان پڑ دے پیچھے سا جلے سرکار نماز تو فارغ ہو کسیت نے انگل بھائی دیکھے آکھ دا یا ایلی آج پھر مولا فرمایا کل پھر او دیکھے آدھا کچی ریت نہیں گئی اللہ دے اولا لبر نے مسکرہ کے فرمایا اور آنے اور لیڑے آنے جلے لیڑے سرکار فرمایا ہاتھ کٹ انہیں ہاتھ کڑے مولا فرمایا ہاتھ جے بچ پا او دے ہاتھ میں پتا ہے سرکار فرمایا جے بچ پا سرکار فرمایا جڑی جے بچ دبی یوں کٹ اسے دبی نو کھول او دے چھ بند کی تیو چینٹی نو ویس موہ چھ دانہ نو ویس ایلی حق دا ایمان ہی نہیں ہے ہی دری باس آخری لاس فضائل دا جڑے جلے لوگے آخ دل کہ ایلی دو ہاتھ ودادتا او سونیاں پتا جے بڑا پچھے پچھے پھرنا ہے تیرے لالوں تے امام شافی بڑا چنگا ہے وہ آدھا ساری زندگی سے ریسرچ سچ گدر گئی ذہن فیصلہ ہی نہیں کر سکیا ایلی اللہ ہے یا اللہ ہے لی سرکار دو عالم نبی ادھا سلطان اور شمہ نبوت پروانے سرکار دنال جدو آخری حاج پڑن واسطے گئیں کابچ داخل ہوئے ابہ جو ہے میں بندے تاری بیٹھا جنہ حالے تک لفٹ نہیں کرے اور کنٹرول کرے ہو اپنے آپ چاہے اس تو بڑی فضائل دی بات میں نوعوں دی کوئی نہیں نبی اور نبی دے دیوانے حج پڑن واسطے بیت اللہ چی داخل ہوئے سرکار نے اپنے مخصوص معزن بلال حبشی روح حکم دیتا بلال جن سردار کابدی چھتے کھلو کے آذان دے بلال سوچی پہ گیا نبی ادھا سلطان فرمے اگر کی سوچ رہے ہیں وہ اے کیا دا سوچ دا تے پیا جدو مدینے چاہدان دن دے آسے کہ موں کابے ال کر دے آسے اور میں کھڑا کابے دی چھتے منو سمجھ نہیں ہو دی میں موں کدر کرا رب کابا دی کے سم سلطان و لمبیہ مسکرہ کے دے کے فرمے دے بلال اے کوئی پرشانے علی بات ہے اے کوئی حیران ہونا لی بات ہے اے کوئی پرشانی علی بات ہے چاروں طرح نگاہ دولا جدی علی کھڑا ہے اے موں کر کے آزان دے بس مولا تعلیم سلامت رکھے میرے بہت واجب الاترام اور میں دل دی گہرائی چونندہ اترام کرنا کیونکہ بی بی دے مور یافتہ احمدہ خان اوتا نمہ صحب دی میں راج کرانگے میں ایک لفظ آکھ کے کہ طالب دعا ہو سا کہ میمبر چھڑن لگا کہ زندگی دے کسے پیریڈی چھ کہنات دی ہر شہ بھول جائیں علی نو نہ بھولے سیر چکی نرہ جیدو علی نو بھول گیا میں نے پاک ممبر دی کسے میں علی دا جانا کچھ نہیں اماد دولت دی لیل خراب ہو جانے سے اے رات نو نو وجہ خبرہ نہیں دیا ایک بی بی سارییں خبرہ سنا کے جدو پرہ ہون دی ہے ایک نکی جی بی بی آجن دی پاکستان دا نقشہ بڑے ہون دا ہاتھیں چھوٹی ان دی ہے کال کشمیر میں کہیں کہیں گھرات چمک پڑھنے کا امکان ہے لاہور میں چھٹے پڑھنے کا امکان ہے بہاور پر سے آگھی آنے کا امکان ہے اجے چھٹا پہیاں نہیں انہیری آئی نہیں بی بی رانو کی میں پتا لگیا ہے جی وہ اندر جی ساڑے کو لیسے سینسی آلن ساڑے پتا لگ جاندہ کان آونالا کال کیسے موسم نال آرہے تیجھے آج دا سینس تانتر موسم دی خبر دے سکتا ہے کہ کیسا موسم ہے تو جس نبی دی دہلیش تو علم دیا بھراچہ پہیاں نکل دیا سانو بھی نبی دا سے آئے ہر بندے علیم نہیں مننا اسے مننا ہے جتے موسم ٹھیک ہے اس بندے نہیں مننا ہے جتے کہیں کہیں گھرات چمک پڑھنے کا امکان ہے کولو نہیں نبی آدھے سلطان دا فرمان ہے یا اللہ یو حبوں کا اللہ حلالیل ولا یبغدوں کا اللہ حرامیل علی تیرہ نا سن کے تھرگان والا حلال زیادہ ہے تو جڑا کان لال کرے سمجھی کہیں کہیں گھرات چمک پڑھنے کا توڑا مو میرے یار میرا توڑے یار کمپیوٹر سسٹم فیصلہ دستی ہڑے فیصلہ کر دیسا میں نو رب ذل جلال دی قسم میں نو پاک نبی دی نبوہ دی قسم میں نو علی دی محمد دی قسم جے میں نو پہ گیا شک کہ میں ہر بندے دی فیس ریڈنگ کرن لگا کہ ہر بندے نو تاڑن لگا میں ممبر چھاڑ کے موڑے تو پڑھ کے تو انو دسانگا یہاں گھرات چمک پڑھنے کا انکار نامِ علی حلالی اور حرامی دی پہچان ہے ہاتھ کھڑا کر کے نعرہِ حیدری ماشاءاللہ یہ موسم ٹھیک ہے تجھے ٹھیک ہے تو پھر خدا حافظ ساید 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 اعوذ باللہ من الشاہ من اللیل الرجیل ویسک اللہ وحید راک مال الرجیل اللہ حمد اللہ وغی رب العالمین اللہ اکدت للمتقین شمال صلاة والسلام وعلا سید لن بیار والمزلین آمدل مجھے بیت اکدت للمتقین اکدت للمتقین اما بعد و فکر خواب اللہ و تعالی فی کتاب مجید وفرقاو مینہ امید و آشتک شواہ و دیکید قد جاکم من اللہ نورم و کتابم مجید سلام اللہ 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 و امید و آشتا سلام آل و الأ persone اور مسافرہِ شام دے سفران دا صدقہ اور بیمارِ مدینہ دا صدقہ مولا وردی حمیشی رہن اسے ایک کاملا ہو رہا جاتا ہے دامنِ وقت اچھ اتنی غصف نہیں ہے کیونکہ جس مقام تے میں پہنچ رہا ہوں بہت دور جگہ ہے اور میں کافی دیر تو ملک صاحب دیمینا تو سماجر کر دا رہا لیکن ذاکران ساڑھا واسنے ہی لگ رہا تھا ہون مختصار جنٹی کیونکہ جتے میں جا کے پڑھنا ہے اُتھے میرے باگ میرے بہت دارے بھائی سید نجم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ رہا ہے ربی اللہ بلدہ مہینہ ہے نلاکتے وقت میں ملہوم رکھتے ہویا ایسے بعد تے گفتگو مناسب سمائینا تاریخ اسلام میں کلم دی نوکتے اتنی دھانگلی کیتی ہے تاریخ اسلام میں کلم دی نوکتے مرے قبلہ اتنی دھانگلی کیتی ہے کہ اگر فاغل الویشتہ شمار کرے تو سوائے بے شمار دے کوئی شمار نہیں کہ جس تاریخ تے مصنفین و مورقین عجیتہ کے ڈیسائیڈ ہی نہیں کر سکے کہ مصطفیٰ دی فلادت بھارہ بھی ربی اللہ بھالا ہے شمائے نبوت دے پروانے دیوانے جس جذبہ ایمانی نال جلوس کٹ کے اگلے آدھے بھی گال چہار کچھ لے آدھے بھی گال چہار کھوٹی آر ریل یہاں بڑے بڑے منظر ویکھیں اور بڑا اس ویلے دل اس چید وچ مواد پیدا کردہ رہا بساڑی تا ہر بات کے تنقید ہے کہ ایک اتھوں جی تاہیید ہے تو جس قوم لوں اجیتہ کے نہیں پتا کہ نبی بھارہ ربی اللہ بھالنو تشریف لے آئے یا ستارہ دو اس قوم لوں کیا پتا ہے کہ نبی نور ہے یا بشر ہے میں کراچی تو لے کے گلگت تک پورے پاکستان ہی چھو سیدہ دی بقالت کرنا اور اپنی قوم دینا جوانہ لوے پیغام دینا کہ تسی اتحاد ایک پیدر مسلمین دے تاہد دست شکت و محبت بتاؤ اگر کوئی بارہ ربی اللہ بھال منائے تسی مل کے مناؤ کیوں ساڑھی تو پہچان ہی بارہ ہیں ساڑھا ایمان ہی بارہ ہیں ساڑھی رگے حیاتی کبلہ بارہ ہیں تو پھر تھوڑا جیا فراغ دلی تو تسی بھی کام داؤ خوشہ تسی بھی کام دی خوشہ چیتوان ٹائم نہیں نہینہ نہیں نہیں کوہ آگے بھی شیئی ہے سلوان پڑھو نا مل کے بابا دکھنا او میرے سردار میں کی کہا اسی ذاکر مولی جتھیں چلے جائیں گے نا بہت اچھا وعدہ خلاف نہیں جتھیں دا جائیے اول تک کہنا ہے ادھائی مان گیا آہو تجھے نہیں تجھے بڑا بے ایمان ہو کچھے چار چھلڑ وعدد مل گئے پوشی شندی ہے کہ ہر مومن راضی ہو گئے ایک دھاندلی یہ ہو گئی کہ یہ تک تاریخی تیر نہیں ہو سکی دوسری دھاندلی چاہے کہ سوڑا نبی جمعہ پیدا ہوئے دستور العرب سی کہ دائیاں بچے نو لے جا دیا سن جا کے دودھ پلو دیا سن پروان چڑو دیا سن غرید گھر دا بچہ کسے دیتاک نہیں پئی بھی ایتھوں کی لگڑے دائی حلیمہ نو تارسایا لنگڑی داچی تے بٹھایا گھار نو جا کے دودھ پلائیا نبی نو پروان چڑھایا جس وارخ اور آلین دی سینس و نام اتنی کام نہیں کر دیں کہ حضور اس وقت کتنی عمر دے سن جدو والدہ دھوئیت ہو گئی اور پھر جس محمد دی جتی دا صدقہ پوری کہنات بنی او ایڈا غریب ہے کہ دائیاں دا دودھ پی رہے ہیں اس تاریخ نو سنی بھائیاں نے بھی لکھیا ہے کچھ کچھ ساڑیاں بھی لکھیا ہے ساڑیاں بھی لکھانتے اور نا پچھے بھڑکی نہیں دیکھتے آج کدھی پھر آپ نے آدھا بھی اپریشن کراؤں گا بے جڑے اے دل کے پپولے جن اٹھے سینے کے داگ سے اس گھر کو آج لگ گئی گھر کے چرام سے ہن تینے ساڑیاں بھی لکھے آئے بے گھر نے ابھی لکھا ہے لکھے آکن مولویاں تو جڑا پڑ رہے ہیں اے بیشیہ دا چھوٹا جا مولوی لیکن میں نہیں مندہ کہ میرا نبی کہ دائیاں دا دودھ پی رہے اے محطان اس نے آکے مولا نے گیل تجاہ کی تھی یا حضور اگر کسے مسئلے چی اختلاف پیدا ہو جائے او دا حل کی مولا فرمایا نویت بیان کرو او نا کہ جی نہ آوے پیچھے توانڈا لیکن تو مسئلہ پڑھئے ساڑا دل نہ پڑھے اسی کدھر جائیے محصوم فرمایا اس مسئلے نہ ملاؤ قرآن نہ اگر مسئلہ قرآن نہ ملے تکاول آل محمد دارے اگر نہ ملے تو کسے دشمن نے دھاند لکھی تھی ہے رب کعبادی قسم خدا دے رشت تلائے کے زمین دے فرح تک مسجد امام تلائے کے قابد امام تک چیلنج ہے تریہ سپاریا جو اگر کسے غور نبی کسے دائی ددود پیتا ہے کہ ساڑے نبی بھی پیتا ہے تیکھے ہور کوئی نہ پیوے واقعات پڑے بچے انہیں یاد قرآن دا واقعات ایک بابا ایک بابا اس قابل نہیں سی جس قابل بن بیٹھا ایک بابے تو تو کرسی تے بے جان نا تب پھر ویلڈ ہو جان دن لتھنے بڑے اوکے ہون دن تبا جو ہے نا بیٹھ دیا اعلان کر دتا کہ انا ربک ملالا میں تساڑا ربا اوکاہ تُو ود کے دعویٰ کیتا ہے تو جڑا اوکاہ تُو ود کے دعویٰ ہوئے نا او یقیناً تینشن دن دا ہے بانتا گیا ہون پریشان پھر پتہ نہیں راب رہنہ کدو تا ہیا جڑا ہون دن جڑا ہلپر سپورٹر مو آون یس مین کول بیٹھا نا لے اونا نو آگدہ میری نیندر روڑ جہی ہے پتہ نہیں مر راب کدو تا ہی رہنہ اونا کیا پلیز راب ساہ پریشان ہون دی لوڑ ہی نہیں نجومی شدمیں ہیں حساب کرونے یا ہونے پتہ لگ جاؤں تو ہنڈی ربو بھی یہ دا پیریڈ کینے ہیں کدو تا ہی رہنہ ہے اعلان ہو گیا نجومی آگے ہون جڑے نامہ نگار ہون یا اخباری جو میں دے کہنو خبر دے لے یا حساب کرنے لے او ہر قسم دا سوال کردے اونا نجومی ہے جو ایک بڑا سمیدار نجومی سی او سا کیا پلیز میسٹر راب دون مائن پہلے اے فرماؤ پڑے کسی آر بیٹھے ہو پوچھ دے ساڑے کو لوں نہیں سمجھے نہیں سمجھے بان آپ گئے ہو پوچھ دے ساڑے کو لوں اے پرانی لسا میں نا بان پہنا او کیوں نے پچھن دور پوڑا پھر آکھ نہ پڑا کہ لولا علی جمدہ حالا کا خلا آج علی نا ہندے میں مر گاندا او کیا اوہ 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 خلاق خلاق اوہ 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 حیران نہ ہو گھر بھی فیراؤن ڈاؤئے گا ترخواد اتنوں ملے گی ہاتھ میرے پتر ڈاؤئے گا ڈاڑیے سے دو نمبر رب دی ہوئے گی جی تیرے پتر دیا تھو ڈاڑیے نہ تھوڑا ماں تیر رب نہ سمجھی لیکن تقاضی وقت ہے کہ اس نوں دریا چلوڑ دے گھر کو معقول صندوق نہیں سی پین موسیٰ دی بی بی امی کلسوم مانو اپیل کر دی کہ اماں اگر اجازت تے ہوئے تو ویر دے بچون واسطے میں دکان تو صندوق لے آیا بی بی اجازت تی بی بی ایک دکان تے آئے دیکھ کے فرمایا صندوق چاہید ہے اگو دکان دار سی وہ ساکیا بی بی کی کرنا ہے خریدر علی صدیقہ سی پینڈ عبیدی سی چوٹ بولنی سی سندی فرمایا بی بی بچون دا تدارک کرنا ہے صدیقہ جو سی صدیقہ ہون بھی ہوئے جیڑی کدھی چھوٹ نہ بولے جیڑی اگلے پچھلے پیر پینٹرے بدلے ہو صدیقہ نہیں خریدралہ جیڑی ثوڑی جیو بھی جال لہو جائے جیڑی ثوڑی جیو بھی جال لہو جائے پر میں کرا تھی ہی ایک دن بڑے فریش موڑی چھے۔ امیوری بیٹھے سن۔ نبی نے دیکھ کے آخر دن پلیز یا رسول اللہ میں ایک بات پچھ سک نہیں ہے۔ نبی فرمایا پچھو ماشردہ دیارہ کی ہو جائے ہونا ہے؟ نبی مسکرہ کے فرمایا پچھو کہ ماشردہ دیارہ بڑا سخت ہو رہا ہے، بڑی گرمی۔ تو کوئی انتظام بھی ہوئے گا۔ نبی عدد سلطان مسکرہ کے فرمایا پچھو میرا ایک علم ہوئے گا جدہ ایک فریرہ مشرقی چھوئے گا ایک مغربی چھوئے گا میرے مناڑا لے اس علم دے تھلے ہوں گے۔ یہ ہولی دیتی دیکھ کے آخر دیں اس علم دے علم دار کون ہوئے گا۔ نبی فرمایا پچھو نبی فرمایا پچھو مناڑا لوگا بیٹھا ایک نے بھرنیا جا دینی ہوں گے۔ یہ آرشلالہ ہے جے تسی نراد نہوے اے بابی اور انہوں نہیں دندے اوہ علم داری میری ڈیڈیڈیڈو نہیں دندے میرے پاپا نہوں نہیں دندے نبی مسکرہ کے فرمو دے رومِ علمانو خیبرت تھوڑے فریرے پڑھائے کون اٹھائے گا کون اٹھائے گا اتنا بڑھانم ربِ کعبہ دی قسم برادرانِ اسلام دی کتاب تاریخِ خلفات جلال و دن سے یوتی دی لکھے کتاب سبن پر دو سو اکانوے مطبوعِ مسرور کے دا خبا اٹھاروی صدر فرمایا مانا حملہ یوم الخیبر و مانا حملہ یوم القیامہ جس خیبر دی علمداری پوری کی تیمہ شردی ہوئی کرے جمل جمل گلی گلی علی 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 جگر جگر گلی گلی علی 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 مجھا موڑ کے پجا کھوڑ کے پندرے پہنچانی یک سبا خواب و شکال نوڑا ہے حلی علی علی مجھوں کے پہروں میں دلوں کے دی سپاروں میں ردیر کے اشاروں میں قدرت کے نظاروں میں مجھوں کے پیر کا جناب امیر کا محمد کے بیر کا سرس اولا کا کلندر کے مولا کا مالود کاما کا قابے کے قابے کا قابے کے گوہر کا زہرہ کے شوہر کا امیر المومنی کا امیر المتاقین کا ساتھوں مروانٹر کا پاتے خندوں کو خیبر کا مولا شکرین کا آخری آبی سے لے کر اس آدمی تک نوڑا ہے حلی علی جیو سلامت رہاو بنارے شاک کرو جو لائے سمجھو ہے جو لائے صدیقہ سی جھوٹنی سی بول سکتی اگو سی دکاندار مرشد دکاندار پیون انہیں معاف کر دا انہیں سوٹیا صندوقی چودہ کبلہ روپیہ دور پہ بچڑے تے میں رب صاحب نو اطلاع دے ماں تے مو مگیا انام لماں دکان چھڑی نبی دا دشمن نبی دا دشمن نبی دی دشمنی لائے کے نبی دے دشمن دے پاسے ٹوریا جنہیں ایک گلی دے مورتے گیا مشکی رنگ دا کالے رنگ دا سپ ندر آیا نبی دے دشمن نبی دی دشمنی لائے کے نبی دے دشمن دے پاسے ٹوریا سپ ندر آیا والا دے کے دوسری گلی چھ گیا پھر ہوئی شاپ دا اور دا دگدہ تیسری گلی چھ گیا اوہوی شاپ اس پاگل نو کی پتا سی دشمنی نبی دی کردہ پیا سپ ندر آیا سپ ندر آیا داندہ دگدہ گیا رب جی سلام اوہو میرے بندے بنا سا چھنے اوہو سا کہ تیرے آن ساماندہ بی پتا لگ جندہی اوہو نے چکی اوہو نے کہ ایک بچہ پیا بچ دائی اوہو نے کہ اڈویس دے کھنے چکونے صدیقہ سی نہ چھپا نہیں سی چکی دیکھے آدھا جی محلہ بری اسرائی گلی نمبر پانچ مکام نمبر بارہ اوہو 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 تھے بچہ اوہو درو اڈرانس تسیا اس فوج بھیجی ایدر ام موسیٰ نے حکم ہویا اوہو 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 بی بی نے بچہ تندوریچ رکھیا توجہ تندوریچ رکھیا میں دو ریویتہ پڑیا تفسیرم نے کسیر دی چاوٹھی جلت صفر نمبر دو سو اکی ایک ریویت ہے کہ پڑو سن نے آکے تندوریچ لگنیاں سڑیا ایک ریویت ہے پھپھی نے آکے تندوریچ اگوالی فوج دھاریچ آئی بچہ ملدہ نہیں تنور الجاندہ کوئی نہیں جلے بلکل تسلیل کر رہی فوج بار نکلی ہونا کہ کوئی اپوزیشن بھی شرار رکھتا یہ ساڑے رابطہ کوئی دشمن ہے جس نے شرار رکھی تھی ہے اس گھاڑی تو بچے ہی کوئی نہیں فوج بار ہوئی بی بی پردے چھو باہر آئی پریشان ہوئی میرے مالک میں نے آگ اتھے تا اگا پہ یہ بل دیا کہ میں پتر پہ رکھ کے گئیا حکم اندی گھبرانہ کیوں حکم اندی گھبرانہ کیوں قریب تا قریب تا اپنی امانت سمال بی بی قریب آئی آگ دوئے پاسے بچہ ایک پاسے بسم اللہ کر کے بچے رچکیا دوسری دکان دے خریدے صندوق جباند کیتا ریزالٹ دیر لگا صندوق لڑدہ پہ ہے لڑدہ لڑدہ فراؤن نے محل کے قریب آیا آسیہ بنت مذاہم فراؤن دی بیوی دریادے کنارے سہر کر رہی ہے کدھی صندوق تلے پانی اٹھے کدھی پانی تلے صندوق اٹھے عجیب مندر پہ دیکھ دیئے آشاءاللہ جب دو صندوق قریب آیا نوکر کونسی بی بی فرمایا اے دریاج داخل ہونا اے پکڑے کی چیزیں نوکر کوئی نفیس کو ہندہ سوئی انہیں کیا بی بی پانی اٹھنڈا ہے پریشان ہوئی بے نیاد باکسہ ایک ہی ماجرہ صندوق میں رخ بدلیا جدہ بلکل کدھارے تے جتھے کھڑی آ قریب آیا بی بی فرمایا پوریا ہونتا پھاڑ جدہ پکڑیا صندوق کھو لیا چانتو پیارا بچہ آہ محل جلے کے آئی سارا محل نور نبوت نال جد مگاون لگ گیا چمکر لگ گیا گود آسیا چمکر لگ گئی دیکھیا دی تو کتنا کریم ہے تو کتنا حضیم ہے کتنا پیارا بچہ دیتا ہے اجے شادی انہ گلہ تے سوچائے سی ادھرو راب شہد دختر چفارے گو کے آگے بی بی دیکھو دیچ بچہ دیکھیا آسیا ایک ہی بچہ کتھو لی آئی بی بی آکھا گل سنو اوہ بڑے زیادہ بڑکا نہ مار اس ماسون دی مخالفت نہ کار آہ 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 نہیں سنو اوزا کہا نہیں من اداس کتھو لی آئی بی بی فرمایا راب دیتا ہے کہنا میں کتھو دیتا ہے بی بی فرمایا تو میرا راب کتھو ہے آہ 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 میرا اوہوی راب بھئی جڑا تیرا راب بھئی آہ آہ کہنے لگا میں اس نو قتل کرانا ہے بی بی فرمایا گال سنو توں قتل دا ارادہ بھی میں سوچی نیتا ماتر ربوبیت کٹ کے سڑکتے رکھتا ہوگی یاد ہے ہی جدو لوگا دار بھائی کر کے آیا ہے کہ آسمان تو مچھلی اتاراں گا ساری راٹ میرے راب دیے منتہ کردہ رہے ہیں یا کسے غیر دیے کردہ رہے ہیں آہ 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 اور ایمان نہ گال کرو بہت بڑا مجمع ہے اور جس کار چے بیوی دشمن ہو جائے آہ آہ اور سباندے دا کو جہان ہے اور ٹککر مار رہے ہیں آہ خود کے شکر نہیں سمجھا لی آہ اونے کیا سہی دا سا بیوی فرمایا ایس مات تیوش تونہ یہ میرا دشمن کی تے وہ ہی نہ ہوگئے بی بی فرمایا آپنی داری دیکھ آپنی عمر دیکھ اس ماسو مال دیکھ جدون ان میں جوان ہوتے تیرے نال لینے بکاول تیرے تو تو وہ ہی پور ہو جانے نہیں سمجھائے بڑے دلال و برحال دے بھاگ اگری ہو گیا چلو پھر اس طرح کرو جتنا پیارا بچہ ہے اتنی پیاری پرورش ماسو تے انتظام کرو ساری سٹوری ساری بات ساری کہاری ایسی ریزلٹ ماسو تے سنائی اعلان ہو گیا فیراؤل دے محالج دائی دے ضرورت کتاب تفسیر ابنے کسیر جل نمبر چار سو نمبر چھے سو ناسی مطبوع آمی سر برکے دا کھبا پا ساو میمی ستر ایک سو ساٹھ دائی واری واری آئی جیڑی آئے نبی نو اٹھائے نبی لیفٹی نے کرائے نبی لیفٹی نے کرائے نبی مو دوئے پاسے کر رہے جیوے جیوے دائیاں دا جواد ملتا گیا نبی دودھ نہ پیوے نبی دودھ نہ پیوے آسیہ پریشان میرے مالک میرے بادشاہ یہ جتنے ہی تو انتظام کر یہ تک کسے دودھ نہیں پیندہ اجے انہاں سوچا ہی سی کہ پہن موسا بھی میں بہت جلدی کر رہے ہیں بہت دور پہنچ رہے ہیں اور بہت پریشان ہو کے پر توجہ ہے نگرہ پہن موسا بھی محالج داخل ہوئی جدا محالج داخل ہوئی بی بی فرمایا مسئلہ کیے دیکھیا دن دی اس بے نیاز باب صاحب نے پتر تجاک تو سونا دیتا ہے پھر دودھ نہیں پیدا اے میں بہت اپسیٹ ہے بہت پریشانہ بی بی فرمایا دی اجازت دے میں تک دائی میں نے ہوا دیکھیا دی تیرے موٹھول غلاب بی بی تکھے دکھے قدم چکے پہنچی گھار امنا لاکھے سان خدا دا زالم دے ظلم تو مچ گیا ہے امنا دودھ نہیں پھینا ماں جتی نہ سمجھ لی آہ 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 تھیرہ اندے مہالج چاہی آ کے بسم اللہ کر کے پتر نوچایا میرے پاسے ویک جتھے جتھے میری آواد جا رہی ہے اپنے کام دی کھڑکی میرے پاسے کر میرے لف سینے تے تاوید بڑا میرے پاسے ویک ماں پتر دو نٹھا پتر ماں دو نٹھا ماں دودھ پیوایا پتر نے ماں دا راج کے دودھ پیتا رب کعبہ دی قسم آدم تلے کے عیسیٰ تک اللہ نے اس وقت تک کسے نبی نے نبوت نہیں دیتی جب تک کہ محمد دی رسالت دا اقرار نہیں کیتا لکھ موسیٰ گٹھے کر محمد دی خاند نی پلدا آئے اوٹ آف سینس کمپنی جتا موسیٰ غیر دادودھ لی پیلا فکر موسیٰ حریبہ دادودھ لی پیلا دارائی نقرید دارائی نقرید دارائی نقرید دارائی نقرید نقرید مجھے نقرید کی کریے جس بندے نے خوصل بھی نہیں ہوتا وہ بھی ساڑھے تو روپ پہنگا ہے شیعہ رنڈر شیعہ پڑھتے ہیں تیرے آنکھیں ہٹ جائیے تُو نہ روح تیرے بھوتے کدھی گئے اللہ قرآن چا فاصلہ کردہ لکن دین وکن والی دین ہر کس نو اپنا دین مبارک میں نو گورنمنٹ دو لے کے پوری کنات دے ملوانے کٹھے ہو کے نہ آخر نفازہ لنگی اک راک ترابی پڑھ میں پھائے لگ جانگا میں نہیں پڑھا وہ دی بڑیاں میں پڑھا لکھا 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 میں اس مرد کلندر دا شگر دا کہ جس نے میدان عام تلے کے ہائی کور تک ملوانے دی گردن دی لکھ راک کیا کھا کہ حق دا امام علیؑ اور اونا دے بات اونا دا نا ڈوبڑ نہیں دتا اجنیا جھلا میں ویکشی اجنیا پبندیاں میرے تا لگ دیا کو ہور مولوی اندہ سبزی دی ریڑی لانے دا مگر پروان اسم کی ڈان فیصلہ کیتا ہے جان جائے تو بے شک جائے تختہ ہے جارتے بھی لٹکا دیو لیکن بطول و علیؑی وقالت ایک بھڑک نہیں ہے اندہوں دلائل و برہان اکپا سے وقت نہیں پورے ملک اکپا کا دی ٹیوٹی دینے تو آنے کل ہر موجودی کیسے ساڑی تو آنے کل موجود ہے اتنے بڑے اجتماع صرف ایک بات کرنا چاہنا کدی نہ رو دے کدی نہ پھٹ دے دو چیزہ روایا ما تربار اچھ نہ جان دی دھی بادار اچھ نہ جان میرے یہ ماما میرے یہ بیڑا میرے یہ بھییا تُسھی بھی دعا مانگو میرے بھرگو میرے بھائیو بچےو تُسھی بھی دعا مانگو یعلا کسی دا پتر سوالی ہوئے پر کسی دی تھی سوالی ہوئے باد نبید چھ مہینے زنداری یہ نبیدی تھی تشریف رکھو جوان دل آپ زی ترد مانی کرنا ما تا پردیا نال گئی آ دی تُریے کربلا چو گئیے کھروفا پہنچیے شام ہر منزل تیا دی یہ مو پرہ کرو میرے بھائیو بھائیو باد بابے دے کبلا چھ مہینے زنداری بادہ کے رسول یارہ امامہ دی ما رسول بیکلو کی بیٹی کول عمر اٹھارہ سال پانچ مہینے پندرہ دن گلے گھروٹوریے وال کھالے تین گھنٹے دے با جو دربار کی ولیے سدھی مسلح دے آئیے دی دیکھ لیا دی زیفہ زیفہ اے مسلح تو میری ماں زہراد آئے گلہ تین چاری ہوئیے مرشد تین چاری گلہ ہوئیے پہلے تک کسے پوچھے نہیں کہوں نے غلط پڑا سور بڑھ کے مراؤ پرسور شفاعت نہ کرے علیمتے نہ لائے تین گھنٹے پاس سے ہاتھ راک کے کھڑی رہی ہے کسے نہیں پوچھے کہوں نے یہ بی بی نے دس سے آئے کہ اے ناکھن عرب دی عرب دی کوئی آم آ رہا تھے بی بی فرمایا مسلمانوں تو انہیں نبی جی تھی آ دیکھا دی دیکھا دن کیوں آئی ہیں بی بی فرمایا پے کا حق مگنی ہے یہ دو آنکھیں نا پے کا حق مگنی ہے دیکھا دا نبی یا دی وراسط کوئی نہیں بی بی نے قرآن دی آت پڑی وارسہ سلمانہ دعودہ دعود دی وراسطہ مالک سلمان کیوں بڑے ہیں میں اکلوتی تھی ہے میں وارسہ دیکھا دا کوئی گواہ پیش کر تو مر جانا ہے فکرہ میں پڑھنا ہے دیکھا دا گواہ پیش کر بی بی دعا تو ترہ دے سر پہ ہاتھ رکھے ہیں فرمایا اٹھو مچر تو اٹھو مانو اٹھو گواہیں دی ضرورت ہے ظالم نے کیا دے بچے گواہی قبول نہیں بی بی آدھی جے بچے گواہی قبول نہیں نانا مبازش نائے کیوں گیا اگلا لات پڑھا بھائی مجموعہ سنگ جب بھی پستی خاندانی دا کرے مولا کے لردی حیاتی کری اے مضمون تے نو بھی آندہ ہے جڑے دا کر سندے پہ انہ نو بھی آندہ ہے جڑی ریویت فادر ہلوی پڑھا نگا ہے وہ شاید کسے عالم نو بہت کھٹ کسے نو آندی ہوئے گی دیکھا دا کوئی سند پیش کار بی بی بھر کے جو سند کر دیئے جس طرح کیا وقف ہے محمد ابن الدلہ محمد پتر الدلہ دا وقف کر کے جا رہا ہے اپنی میراز اپنی جھید نات میں تا پاکستان دے جس کونے دے میں لوگ آتے ہیں جن نا نچکیا کرو سخت نہ پڑھیا کرو کہ یہ ازادار میں نو ڈر تو نہیں سکتے یہ سخت پڑھ دا ہے ہون میں نو دو علمہ دے درمیان دس ایک کون بندہ ہے جس محمد دی جید ہاتھ کی دروسہ نہ چکی ہے اس بندے دا ناتا ہے کون نہیں ایک کون گستا خی سرہ چکی نہیں وہ شکہ ہاں شکہ تان میرے پاسے بیٹھی میرے پاسے بیٹھی تیرا ذہن صاف کرو اس رویت پڑھن تو پہلے اے اوزادہ میں جس محمد دی دھی دے پاسے تھے درمیان دا گی رہا ہے کہ بی بی نو آکھ نہ پہ گیا ہائیو میرا موسن شہید ہو گیا ہے اے او بندہ ہے جس دروازے تھے لگ رہی ہے آج جس سند چاہ کی تھی ہے نا بی بی انو ایک کیا دی حاک نہ دے وے آ حاک نہ دے وے آ میرے بابے دی سند دی توہین تا نہ کرے آ ان جنا بستر تے روڑا میرے پاسے بکھا ہے جس دو بی بی آکھا میرے بابے دی سند دی توہین نہ کریا اے دا ہاتھ اٹھے آئے اے دا ہاتھ اٹھے آئے زہرہ دیوان سفید ہو گئے جس دو بی بی رونی ہوئی واپس ملی ہے جیوے کیا دی امائے حالت کیوں بڑی ہے اب آزادی زہلپ جیری حالت میرے نال ہوئی ہے میں نے یقین ہو گیا میرے باب تری چادر نہیں بچڑی موسیقی موسیقی